افتخار احمد خٹک پہلی مرتبہ سن 1986 میں تعلیم حاصل کرنے یوکرین کے ساحلی شہر ادیسہ گئے اس کے بعد وہ وہی کے ہو کر رہ گئے اور ایک فرنسک ایکسپرٹ کے طور پر اپنی پہچان بنائی قدشتہ سال جب روسی فوج نے یوکرین پر حملہ کیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جان بچانی کی غرض سے دیگر ممالک کا روخ کیا مگر افتخار احمد نے تحال اپنا شہر نہیں چھوڑا افتخار احمد کے مطابق ایک سال سے جاری جنگ نے یوکرین میں بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے جنگ سے پہلے یوکرین ایک اقتصادی ترقی افتہ ملک تھا ترقی کر رہا تھا سپر مارکٹ کام کر رہے تھے لوگ جو انہا آرام کر رہے تھے بچے کیل رہے تھے لیکن جنگ کے بعد بہت مسئلے آ گئے ہیں فر ایکزامپل الیکٹرک سٹیشن جو ریشن راکٹ کے ذریعے سے جو انہا تباہ ہو گئے ہیں انٹرنیٹ کام نہیں کر رہے ہیں دوسرے جو انہا ذراعہ بلاغ جو انہا وہ نہیں ہے تو یہ وہ سیچویشن ہے جو ریشن ایگریشن کے بعد جو انہا یوکرین کے ساتھ ہوا ہے ادنان کمر کا تعلق صبح خیبر پختنخواہ کے علاقہ تربیلہ سے ہے وہ گدستہ تیرہ سالوں سے یوکرین میں مقیم ہیں چوبیس فروری دوہزار بائیس کے بعد کی صورتحال کو وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں میری اپنی کمپنی تھی ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا اس کے علاوہ پرسنل فیملی لائف بھی پرفیکٹ تھی ایر اور سی ٹرافک بند ہونے کی وجہ سے کاروبار فیلال فریز ہے اس کے علاوہ نیچی زنگی میں بھی بہت خوش تھا جیسے موویز دیکھنے جانا کیفیز ریسٹورنٹس اور لیک پر باربیکیو کرنا لانگ ڈرائف پر جانا لیکن چوبیس فروری کے بعد لائف نے ایک ایسا ٹرن لی ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ایک سال قبل جب جنگ شروع ہوئی تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ روسی افواج جل ہی یوکرین پر قابض ہو جائیں گی تاہم عالمی برادری کی برپور مدد کے باعث یوکرینی فوج اور عوام ہر طرح سے اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں افتخار احمد خٹک کے مطابق یہ مضاہمت خون ان کے لیے بھی حیران کن ہے اسی تاریخ میں ہمیشہ کیلئے یاد رکھا جائے گا ہم جو اپنے بچوں کو یوکرین کے بارے میں یوکرین کی ہسٹری جو ہے نہ وہ بتائیں گے ان لوگوں کو تو ضرور یہ کہیں گے کہ یوکرین چوبیس فروری دوہزار بائیس سے پہلے اور یوکرین چوبیس فروری دوہزار بائیس کے بعد دو بچوں کے والد ادنان قمر کی فیملی بیرونی ملک منتقل ہو چکی ہے یوکرین کے قوانین کے مطابق اٹھارہ سے پینسٹر سال کے عمر کے مرد ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے لیکن ادنان کے بقول ان کے یوکرین میں ٹھہرنے کی وجہ یہ بندش نہیں جنگ اس وقت جاری ہے اور پراغریس میں ہے تاہم میں یوکرین میں ہی ہوں یہ میرا دوسرا گھر ہے اور میں کبھی بھی رہنی چاہوں گا کہ اپنے ملک اور شہریوں کو ان حالات میں چھوڑ کر جاؤں بلکہ وکٹری تک یہی رہنے کو ترجیح دوں گا یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے اب تک دونوں جانب سے شدید جانب اور مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں ایک سال گزر جانے کے باوجود روس یوکرین کی صرف چند ہی علاقوں پر قابض ہونے میں کامیاب ہوا ہے ایسے میں افتخار خرٹک اور ادنان کمر جیسے پاکستانی یوکرینی باشندوں کا کہنا ہے وہ اپنے وطن کی بقا کی جنگ میں آخر تک شانہ بشانہ رہیں گے نجرال اسلام ویس اف امریکہ اسلام آباد